اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم یور انسٹرکٹر وحید احمد پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسپنینچل ایکویشن کو دیکھا تھا اور ساتھ میں ریسی پروکل ایکویشن کو دیکھا اس کا ہم نے ایکویشن کیا تھا اور ایکسپنینچل ایکویشن کا ہم نے ایک ایکویشن کیا تھا ایکسپنینچل ایکویشن کے ہم نے ایک ایکزیمپل کی تھی تو آج ہم اس کا ایکویشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹائپ کی طرف چلیں گے جی ایکس پرینچل ایکویشن سے ریلیٹڈ کوئیسن نمبر ٹویلو ہے ہم اس کو سال کرتے ہیں اب اس میں پاورز کو بریک کریں گے اس کی یہ کیا بنے گا ہمارے پاس 4.2 ریس ٹو پاور 2 ایکس ملٹیپلے 2 ریس ٹو پاور 1 اس کا رول میں نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے پاورز کو بریک کرنا ہے تو اس کی بیسس کو سیم رکھنا پڑے گا نیکسٹ مائنس 9 انٹو 2 ریس ٹو پاور ایکس as it is plus 1 is equal to 0 اب ادھر 2 کی پاور ایکس ہے ادھر 2 کی پاور 2 ایکس ہے تو آپ نے اس والے فانکشن کو جس کے وریابل کم ہے اس کو آپ نے لیٹ کرنا ہے تو لیٹ کریں آپ 2 ریس ٹو پاور ایکس is equal to y کے سکیئر کریں دونوں طرف سکیئر کرنے سے کیا آئے گا 2 ریس ٹو پاور ایکس whole square is equal to y square تو یہ جائے گا 2 ریس ٹو پاور ایکس انٹو 2 اب یہ دیکھیں بریکٹ میں پاور ہے یہ بھی پاور ہے یہ بھی پاور ہے بیچ میں بریکٹ یوز ہوا گیا تو یہ آپس میں ملٹیپل ہوں گے x ملٹیپل ہے 2 2 x is equal to y square اب 2 ریس ٹو پاور 2 x کی ویلیو بھی ہمارے پاس آ چکی ہے 2 ریس ٹو پاور ایکس کو ہم نے وائلیٹ کیا تھا ویلیز اپلائے کریں تو یہ ہمارے پاس ایکویشن 1 ایکویشن 1 becomes کیا بنے گی ایکویشن 1 4 انٹو 2 ریس ٹو پاور 2 x کی جگہ y square انٹو 2 ریس ٹو پاور 1 2 ہی ہوتا ہے مائنس 9 انٹو 2 ریس ٹو پاور x y plus 1 is equal to 0 اب اس کو مزید simplify کریں 4 انٹو 2 8 y square مائنس 9 انٹو y 9 y plus 1 is equal to 0 یہ ہمارے پاس standard form آ چکی ہے quadratic equation اب ہم اس کو solve کریں گے by factorization کر لیں یا formula completing square کسی سے کر لیں تو میں اس کو آپ کو by factorization سے کروانے لگوں 8 y square minus 9 y plus 1 is equal to 0 اب y square کا coefficient constant سے multiply ہوگا 1 into 8 8 ہو جائے 1 multiply 8 2 multiply 4 8 ہوگا اور next 4 multiply 2 بس یہی پیر بنیں گے اب دیکھیں یہاں y سے پہلے ہمارے پاس minus ہے تو بڑی value minus کی ہو جائے گی y کے بعد plus ہے تو smaller بھی minus same ہو جائیں گے دونوں minus minus 8 اور minus 1 جو ہے یہ ہمارے پاس minus 9 y ہوتا ہے اور اگر ان کو multiply کریں minus minus plus 8 1 8 8 اور ادھر بھی 1 into 8 8 یا تضاد تو دونوں condition کا یعنی اس میں آپ fulfill ہونا ضرور ہے product کرنے سے ان کے product کے برابر ہے اور sum کرنے سے اس کے equal ہے جی تو یہ کیا بنے گا 8 y minus 9 y کی جگہ آج گا minus 8 y اس کے بعد minus 1 y plus 1 is y common آجے گا 8 y ادھر y رہ جائے گا اور ادھر minus 1 اب ادھر کچھ common نہیں ہے تو minus 1 common لے لیں ادھر y اور ادھر plus ہے تو minus ہو جائے y minus 1 is equal to 0 جی next کیا ہوگا اس میں y minus 1 common لیں y minus 1 into ادھر سے 8 y آجائے گا ادھر سے minus 1 is equal to 0 اب اس solve کر لیں y minus 1 is equal to 0 ادھر سے 8 y minus 1 is equal to 0 تو minus 1 ادھر آجائے گا y is equal to plus 1 اور 8 y is equal to plus 1 ہمیں y چاہیے 8 multiply در آکے divide ہو جائے گا تو یہ 1 by 8 ہو جائے گا اب اس میں y کی value لگائیں ہمیں original variable میں value لے کے جانی تو y کی جگہ 2 raise to power x آجائے 2 raise to power x is equal to 1 کے اب کیا ہوگا اب یہ 1 ہے ادھر base 2 ہے 2 کی power x یہاں ہم چاہرہ اگر base 2 ہمارے پاس آج ہے تو ہم اس کے variable کو نکال سکتے ہیں powers کو equal کر تو ہم یہاں لکھیں کہ 2 raise to power 0 which is equal to 1 تو اس میں 1 کی جگہ 2 raise to power 0 apply کر دیں تو ادھر دیکھیں 2 کی power 0 ہو کسی بھی number کی power 0 ہو ہمیشہ ہمارے پاس 1 نہیں آئے چاہے variable ہو چاہے constant ہو اس کی power 0 answer ہمیشہ 1 آئے گا تو یہاں basis equal ہو چکی ہے according to rule x کی value 0 آجائے گی تو یہ ہمارے پاس x کی value آگی ادھر 8 کو factorize کر لیں کیا بنے کی factorization 2 4 8 2 2 4 4 اور 2 1 2 تو یہ ہمارے پاس y is equal to 1 by 1 2 3 تو 2 کی power 3 جی next y کی value apply 2 raise to power x 2 کی power x is equal to 2 کی power 3 نیچے سے جب اوپر جائے گی تو power کی value بدل جائے گی تو یہ 2 raise to power minus 3 تو ہمارے پاس x کی value جائے وہ minus 3 آجی گی تو یہ اس طرح ہم نے x کی values نکال لیں آپ solution set کیا بنے گا 0 اور minus 3 یہ question تھا اس میں آسان ہے مشکل نہیں ہے آپ just اس میں let کریں let کرنے کے بعد standard equation بنائیں اس کے بعد y کی values نکال بعد میں original میں لے کے جانے لئے y کی دوبارہ value apply کریں آپ کے پاس answer آجائے گا تو میدہ سمجھ آگی ہوگی اس سے relevant ہمارے پاس question number 13 ہے اور 14 ہے اس exercise one point freak یا اپنے خود کرنا اگر کسی کو کوئی شوگا تو میں کروالوں گا تو next ہم ایک اس کے اور ٹائپ پہ چلتے ہیں اور اس کے according question کو solve کرتے ہیں یہ exercise ہماری wind up ہو جائی last type اس کے رہے گی ہم دیکھ ہمیں جی next type ہے type number 5 the equation of the type x plus a into x plus b x plus c into x d is equal c plus d اگر یہ اپس میں equal ہیں تو ان کے pair بنے گے اور انہی pair کو multiply کر آگے اس کا solution نکالیں گے اگر ہمارے پاس یہ equal نہیں ہوتے تو آگے ان کے pair نہیں بنے گے تو ہمارے لئے question solve کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو ہم کوشش کریں گے ہمارے پاس ایسی pairing بنے کہ جس میں constant آپ اس میں equal ہو جائیں تو یہ question دیکھتے ہوں جی تو یہ ہمارے پاس question x plus 1 یہ question number 15 x plus 1 into x plus 3 x minus 5 into x minus 7 is equal to 192 اب ان کے constant کو solve کر کے دیکھیں اگر ہم اس کو دیکھیں 1 اور یہ plus 3 plus 1 اور plus 3 یہ ہمارے پاس plus 4 بنے گا اور اگر ادھر دیکھیں minus 5 اور minus 7 یہ ہمارے پاس minus 12 بنے گا تو اب ہوگا کیا اب یہ تو آپس میں equal نہیں ہے تو اٹمین ان کے پیر آپس میں نہیں بنے گے اب ذرا ان کو دیکھیں plus 1 اور minus 5 یہ ہمارے پاس minus 4 آجے گا اور ادھر سے plus 3 اور minus 7 یہ بھی ہمارے پاس minus 4 آجے گا تو first pair second pair third کے equal ہے first expression third کے equal ہے اور second والا fourth کے یعنی ان کے constant آپس میں equal ہیں تو ہم ان کو لیں گے پہلے آپ arrange کریں اس arrange یہ ہو جائے گا ہمارے پاس x plus 1 into x minus 5 اب یہ x plus 3 either x minus 7 is equal to 192 اب ان کو solve کرتے ہیں اس کو اس کے ساتھ multiply کریں اس کو اس کے ساتھ کریں x into x x into minus 5 minus 5 x plus 1 x plus 1 x plus 1 into minus 5 minus 5 اب اس کو اس کے ساتھ multiply کریں x into x x into minus 7 minus 7 x plus 3 x plus 3 x plus minus minus 3 7 21 is equal to 192 اب اس کو simplify کریں یہ جگہ x square minus 5 x plus 1 x minus 4 x minus 5 either x square minus 7 x plus 3 x minus 4 x minus 21 is equal to 192 اب ان دون expression میں دیکھیں x minus x square minus 4 x اور x square minus 4 x یہ equal ہیں اب ان کو let کر لیں تو let کریں x square minus 4 x یہ equal ہے y کے اب ان کی جگہ y لگا دیں یہ جگہ ہمارے پاس y minus 5 ادھر سے y minus 21 is equal to 192 جی اب ان کو multiply کریں گے کیا بنے گا multiply کرنے کے بعد y into y y square y into minus 21 minus 21 y minus 5 into y minus 5 y minus minus plus 21 into 5 یہ ہمارے پاس 105 is equal to 192 26 plus 10 minus 192 plus minus کریں گے تو باقی ہمارے پاس minus 87 body value minus کی minus آجے equal to 0 اور یہ ہمارے پاس quadratic equation کی standard form آ چکی ہے اب یہ standard form آ چکی ہے آگے آپ اس کو solve کر لیں تو solution کیا بنے گا اس کا آپ اس میں دیکھیں quadratic formula لگائیں آپ کی آپ جس سے مرضی کر لیں میں اس کو factorization سے کروانے لگوں اب یہ y square اس کا coefficient 1 اس 87 سے multiply ہوگا 1 into 87 next ہمارے پاس 3 سے ہوگا 329 سے multiply کریں تو 87 بس یہ اس کی factorization چاہیے بھی اتنی ہی کیونکہ یہاں آپ کا pair 1 جانا تو y سے پہلے minus بڑی value minus بعد میں بھی minus آتا یہ plus ہو جائے گا اب یہ minus 29 اور plus 3 یہ پھر apply ہو جائے گا تو کیا بنے گئی y square minus 20 9 y اس کے بعد plus 3 y minus 87 is equal to 0 اب اس minus 26 y کی جگہ ہم نے اس کے factors apply کر دی تو تو کیا بنے گئی ہمارے پاس یہ ہاں سے common y آجائے گا ادھر y رہ جائے گا اور ادھر سے minus 29 ادھر سے common plus 3 ادھر y رہ جائے گا اور ادھر minus 29 is equal to 0 اب ان دونوں میں common y minus 29 ادھر سے y رہ جائے گا اور ادھر سے plus 3 رہ جائے گا یہ equal to 0 اب آگی سے آپ پھر solve کر لیں y minus 29 is equal to 0 y plus 3 is equal to 0 اب یہاں پھر y کی values apply کریں یہ آپ کے پاس y کی value آپ نے let کی تھی x minus 4 x تو values apply کریں کیا بنے گئی y کے جگہ x minus 4 x اس کے بعد minus 29 is equal to 0 اور ادھر بھی کیا بنے گا x minus 4 x plus 3 is equal to 0 اب یہ پھر ہمارے پاس quadrate equations بن گئی ہیں اب اس کو Alexis solve کریں گے اس کو Alexis solve کریں گے اب یہ جہ ہے یہ اس پہ فیکٹرائز اپلائے نہیں ہوگی یہ 29 ایک پرائیم نمبر ہے اس کو آپ فیکٹرز میں نہیں بدل سکتے اس پہ آپ formula اپلائے کر دیں اور یہ break ہو جائے گا اس کو 1 into 3 سے کریں گے اگر multiply تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 1 into 3 x سے پہلے minus بڑی value minus بعد میں plus ہے تو یہ بھی minus تو یہ ہا اپلائے کر دیں x square minus 3 x minus 1 x plus 3 is equal to 0 اب یہاں سے common x آجائے گا ادھر x رہ جائے گا اور ادھر minus 3 ادھر سے minus 1 common تو یہ x اور ادھر minus 3 equal to 0 اب ان دونوں میں common یہ x minus 3 آجائے گا اس کو میں ادھر کرنے لگوں solve اور یہ ادھر x اور ادھر minus 1 is equal to 0 یہاں سے x minus 3 is equal to 0 اور x minus 1 is equal to 0 x کی value ادھر سے minus 3 ادھر plus 3 ادھر x کی value minus 1 ادھر آئے گا تو plus تو یہ ہمارے پاس x کی دو value آ چکی اس equation سے یہ اس کے بعد اس equation کو ہم solve کرنا ہے اس کو by formula کریں گے یہ by factorization سے نہیں ہوگی تو ہم اس کو solve کرتے ہیں by formula x square minus 4x minus 29 is equal to 0 اب یہاں سے value نکالیں a کی value یہاں سے 1 b کی value minus 4 اور c کی value minus 29 اب اس پہ formula apply کریں کیا ہوگا formula ہمارے پاس by formula x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4 ac over 2a تو values apply کریں x is equal to minus b b کی value ہمارے پاس minus 4 plus minus under root b square minus 4 square minus 4 into a value 1 1 اور c کی value minus 29 all over 2 into a value 1 آ جائے اب اس کا کیا بنے گا solution x is equal to minus minus plus 4 plus minus under root 4 2 second second equation answer آ آ چک ہے اس میں بھی 2 answer ہیں یہ plus minus کی form میں آ چک ہیں تو solution set کیا بنے گا اس کا solution set is equal to ادھر سے 4 plus minus under root 142 over 2 اور ادھر سے 3 اور ادھر 1 تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا question length تھی ہے تھوڑا سا مشکل نہیں ہے بس step by step آپ سے چلتے رہیں تو یہ question آسان ہو جائے گا آپ سے تو پھر بھی سمجھ نہ ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کا اچھی طرح اس کو note کرنے سمجھیں یہ امیدہ سمجھ آ جائے گی اس کا next question number ہمارے پاس 16 ہے یہ آپ لوگ نے خود کرنا ہے بس اس بات کا خیال رکھنا تھا وہ ادھر ہم نے constant کو equal کرنا تھا ابھی میں ریس کر دی ہے تو اگر constant کو equal کر پھر پھر آج کے لئے ہم اتنا ہی لیکچر کو یہ وائنڈ آپ کرتے ہیں یہ ایکسرسائز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے نیکس لیکچر میں اس کی last ایکسرسائز دیکھیں گے اگر ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تمام سٹوڈنٹ اسے فائدہ تھائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ